میں سردار ایاز صادق سدھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا جمہوریت کا سفر کا مزید مستحکم پندروی قومی اسمبلی کے ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر آیاز صادق نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا اچلاس بتک ملتوی سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کاغذات نامزدگی کل دن بارہ بجے تک جاری اور وصول کیے جائیں گے انتخاب پندرہ اگست کو ہوگا قائد ایوان کا چناؤ سترہ اگست کو ہوگا امران خان کی اسمبلی میں دمدار انٹری توجہ کا مرکز بن رہے آصف اداری اور بلاول بھٹو سے مسافحہ بھی کیا امران خان کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جشن آزادی زیادہ بھرپور طریقے سے منائیں گے وزیراعلا پنجاب کا ابھی فیصلہ نہیں کیا کپتان نے پارٹی کی کوڑ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا وزیراعلا پنجاب اور ڈیپٹی سپیکر کے ناموں پر غور ہوگا پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ پہنچنے والے بلاول بھٹو کو ارکان اسمبلی کی مبارک بات اسمبلی میں نعرے لگانے کو اسپیکر نے ٹوک دیا کافلی کے چھبیس سالہ حسین الہی نے کم عمر ترین رکھنے کو عمیر اسمبلی کا احساس حاصل کریا ارکان اسمبلی میں خونی رشتوں کی بہار باپ بیٹوں میں آصف زرداری بلاول بھٹو شاہ محمود قریشی اور زین قریشی پرویز ملک اور علی پرویز تاہرہ اور اورنگزیب بیٹی مریم اورنگزیب کے ہمرا خاجہ آصف اہلیہ مسررت اور بھتی جی شیزہ کے ساتھ موجود سسر داماد پرویز خٹک اور عمران خٹک کی علاوہ بہن بھائی ہنہ ربانی خر رضا ربانی خر نے بھی ایمینے کا حلف اٹھا لیا بڑے بڑے سیاسی نام پندروی قومی اسمبلی میں گمنام وزر رحمان سراج الحق اسپنجار محمود خان اچک سعی فیصل صالح حیات شاہد خاقان چہدے نصار اور سادفیق ایوان سے آؤٹ دو سابق بزراء آزم راجہ پرویز رشف اور محمد میاسم رو پھر ایمینے بن گئے یوسف زگلانی بختاور اور آسوا بھٹر مہوان گیلوری کی سیند بنے شیر آیا نون لیگی ارکان کی پارلیمنٹ میں سیاہ پٹیاں باندھ کر انٹری پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے شہباز شریف کی آمد پر ایوان میں نعرے بازی لیگی صدر اچھی پوزیشن کے لیے اپر امید شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے راجہ پرویز اشرف بھی تعمیری اوپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار شیخ فرشیب کا جادو سر چڑھ کر بولا میڈیا سے گفتگو میں مخالفین کو آڑے ہاتھ ہو لیا کہتے ہیں میرا مزاک اڑانے والے آج خود اسمبلی میں نہیں مولانا فضل رحمان کو جشن آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں پاکستان میں آپ اسلام کے نام پر چورن نہیں بکے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو کر نہیں چل سکتے سندھ اسمبلی میں ایک سو چونسٹھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک سو بارہ اور بلوچستان اسمبلی میں اکسٹھ نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سندھ اور پختونخوا اسمبلیوں میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب پندھرہ جبکہ بلوچستان اسمبلی میں سولہ اگست کو ہوگا پنجاب اسمبلی کے ارکان بدھ کو حلف اٹھائیں گے کے پی اسمبلی میں کھلاڑی اور جیالوں میں نوک جھوک پیپلز پارٹی کی نگھت اور اگزائی نے ایوان سر پر کھڑا کر لیا سندھ حکومت کی مدد کریں گے چھگڑا ہوا تو کرپشن پر ہوگا نامزب گوونر سندھ امران اسمائی لائن آف ایکشن بتا چکے کہتے ہیں بلاول ہاؤس کراچی کے اطراف غیر قانونی دیوار گرانہ میرے ایجنڈے میں شامل ہے سندھ میں مؤثر اپوزیشن کا قدار ادا کرنے کا عظم بولے پورے سندھ کے لیے ایک نظر سے جامع پروگرام بنائیں گے کراچی کو جلد ترکیاتی پیکج دینے کا اعلان روایتی لباس میں ملبوس تنزیلہ شیدیکی سن اسمبلی میندم دار انٹری رکن اسمبلی منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون کہتی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں میری برادری کے لیے آج خوشیوں بھرا دن ہے شرجیل میمن کو جیل سے سندھ اسمبلی لائے گیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف سیاہ سے بنیادوں پر مقدمات قائم کیے گئے جنہوں نے مقدمات بنائے وہ آج جیل میں ہیں نواز شریف کا حال دیکھیں خواجہ اظہار نے کہا پچھلے پانس سال ہمارا مینڈر جبری کم یا ختم کرنے کی کوشش کی گئی اگلے پانس سال اللہ رحم کرے قوم کو بھٹو کے حقیقی سیاسی وارث بلاول کی پارلیمنٹ میں آمد بھی مبارک ہو مولا بخ چاندیو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی قیادت میں آئین اور جمہوریت کا تحفظ کرے گی انتخابی دھان لی اور دیگر تحفظات کے باوجود میرے چیئرمن نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا کاراشی میں سند اسمبلی گووانا ہاؤ سپریم کورٹ کے اطراف بدترین جرافک جیم نومنتخب ارکان کی گاڑیاں پھس گئیں ارکان پیدل جرکہ اسمبلی پہنچے واجہ اسحاول حسن نے بدناصمی کو افسوس نہ کرا دے دیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اینے 215 سانگھر سے پیپلز پارٹی کے نوید ڈیرو اور پی ایس 48 سے پیپلز پارٹی کے ذلفقار شاہ کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری کرنے کے حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ کے نوٹفیکشن روکنے کے احکامات موطل نائن اے فور میں بریت کا مطلب ہے آدمی کرپ نہیں بریت چیلنج نہ کرنے کا مطلب ہے میر نے تسلیم کر لیا لندن فلیٹس کرپشن یا بدیتی سے نہیں خرید گئے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اتر منولا کے ایبن فیلڈ ریپنس میں سزاؤں کے خلاف دائر اپیل کی سماعت میں ریمارکس عدالت نے سزا معاتری کی درغواستوں پر نیپ کا اعتراض مسترد کر دیا الازیز یا آف لیکشپ ریفرنسز کی سماعت بطاق ملتوی نیپ کا تفتیشی افصر طلب دوران سماعت جسس اتر منولا کا کہنا تھا کہ نائن اے فور کے تحرے شریف خاندان کو سزا نہیں سنائی کے اور نہ ہی حساب عدالت نے اپنے پیسے میں ان کو سزا سنائی ہے جس پر اثردار مغفر عباس جو کہ پروسیکیوٹر نیپ ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ شریف خاندان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ نائن اے پائپ کے تحرے سنائی گئی ہے جو کہ پیسے میں مزید آگیا دوران سماعت جسس اتر منولا نے نیپ پروسیکیوٹر تھی اس افصار کیا کہ کیا مریم نواز کے خلافہ آپ کے پاس کلیبری فاؤنٹ کے علاوہ کوئی مزید دستہ وزار دستہ وزاری ثبوت موجود ہیں اس پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس مزید دستہ وزاری ثبوت موجود ہیں سر منولا کا کہنا تھا کہ جب کلیبری فاؤنٹ دوہزار چھے میں جو ہے وہ موجود تھا تو پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو کلیبری فاؤنٹ میں جو ہے وہ عام انتخابات دوہزار اٹھارہ میں کامیاب ہونے والے تین سو تیس سے زائد نو منتخب عراقین قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا عراقین نے ایمانداری سے قوم اور ملک کی خدمت کا اہد کیا حالی انتخابات نے پچاس سے زائد نئے عراقین پہلی بار قومی اسمبلی پہنچنے میں کامیاب ہوئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے کل کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے جبکہ پندرہ اگست کو انتخاب ہوگا نئے وزیراعظم کا چناؤ سترہ اگست کو ہوگا قوم اسمبلی میں نو منتخب عراقین کی حلف ورداری سے قبل قومی ترانے کی دھن پیش کی گئی تلاوت قرآن پاک اور نات کے بعد سپیکر قومی اسمبلی آیاس صادق نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے شدول اور طریقے کار پازک کیے اور پھر عراقین سے حلف لیا میں سردار ایا صادق سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا عراقین نے پاکستان سے وفاداری اور بلا انتیاز رنگ و نسل قوم کی خدمت کرنے کا اہد کیا میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ حلف انہانے کے بعد سب سے پہلے سابق صدر اور لڑکانہ سے منتخب ہونے والے پیپس پارڈی کے کوچ چیئے من عاصف علی زرداری نے رجسٹر پر دستخط کیے عاصف زرداری دستخط کرنے آئے تو ایوان میں جیو بھٹو کے نارے بھی بلند ہوئے بعد میں عمران خان بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف اور دیگر عراقین نے بھی رجسٹر پر دستخط کیے حلف برداری سے پہلے ایوان میں خوشگوار محول تھا تمام عراقین کی چہروں پر مسکراہت تھی کئے عراقین نے ملک کے متوقع وزیر آزم عمران خان سے ان کی نشست پر جا کر مسحفہ کیا جبکہ عمران خان نے اپنی نشست سے اٹھ کر بلاول بھٹو زرداری سے مسحفہ کیا اور ایوان میں خوش آمدیت کہا حساب ایک سو اٹھاون نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے نون لیگ بیاسی نشستوں کے ساتھ دوسرے اور پیپرز پارٹی تر اپن سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے کاغذات چودہ اگز کو بارہ بجے تک وصول کیے جائیں گے انتخاب پندرہ اگز کو ہوگا تین سو اکتیس ارکان اسمبلی کے ہمراہ متوقع وزیراعظم عمران خان نے بھی بحیثیت رکنے قومی اسمبلی حلف اٹھا لیا سرکاری پروٹوکول میں اپنی رہاشگاہ سے پارلمنٹ ہاؤس پہنچے عمران خان نے سرکاری فوٹوگرافر کی واسکت پہن کا تصویح کھچوائی حلف اٹھاتے وقت بھی تصویحات میں رکھی عمران خان نے شہباز شریف فاصل زداری اور بلاول بھوٹو سے مسافحہ کیا اور مبارک بات بھی اسلام آبا سے دیکھئے یہ رپورٹ چیمن تحریک انصاف عمران خان اپنی رہاشگاہ بنی گالا سے نو گاڑیوں کے سرکاری پروٹوکول کے ہمراہ پارلمنٹ ہاؤس پہنچے جہاں وی آئی پی گیٹ سے انہیں اسمبلی بلڈنگ میں لے جایا گیا اس موقع پر سخت سیکیورٹی کے حصار میں انہوں نے میڈیا کی جانب سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا انتخاب میں شاندار کامیابی کے بعد سے سفید کرتا شلوار میں ملبوس رہنے والے متوقع وزیر آزم عمران خان آج بھی روایتی لباس میں اسمبلی پہنچے جہاں تصویر کھچوانے کے مرحلے پر انہیں سرکاری فوٹوگفر نے اپنی واسکٹ پیش کی جسے عمران خان نے پہن کر تصویر کھچوائی اور ریجسٹر میں اپنے نام کا اندراج کیا قومی اسمبلی ایوان میں عمران خان کے اردگرد پی ٹی آئی کے ارکان جمع ہو گئے ایک موقع پر مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف نے عمران خان سے مسافہ بھی کیا بعد میں عمران خان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری سے بھی ملے جبکہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے پاس جا کر انہیں ہاتھ ملا کر مبارک بات دی اسپیکر آیا صادق کی جانب سے نومنتخب